میں امریکہ میں تھا وہاں ایک تنظیم ہے اسلامی سینٹر اف نارتھ امریکہ اس کو ایبری بیٹ کر کے اکنا کہتے ہیں اکنا تو مجھے انہوں نے کہا بہت بڑی فراہی تنظیم ہے کہ انمر صاحب یہ جو اکنا کا لفظ ہے اس کو اردو میں استعمال کیجئے اپنی غزل میں اپنے شیر میں تو میں نے کہا کہ کتنا حصہ آپ نے ڈالا ہے کارِ خیر میں اکنا اک دن آپ سے یہ بات پوچھی جائے گی گجرہ مالے میں تھا مجھے ڈاکٹروں نے بلایا اور ڈاکٹر مجھے اکثر بلاتے ہیں وہ شاید اس لیے کہ میرے والدین مجھے بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے میں ڈاکٹر بنا تو نہیں لیکن میں نے ڈاکٹروں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے تو بہرحال اس صورت میں میں آج اس شہر میں ہوں جو میری جنم بھومی ہے اور یہ میرے لیے اتنی مسارت کا موقع ہے کہ جو ان بیانیبل ہے یہ وہ شہر ہے جس کی گلی گلی میں میری یادیں بچھی ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں میں میاں صاحب کا جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے یاد رکھئے ہمارے دو ہی تہبار ہیں ایک عید الازحہ ہے ایک عید الفطر ہے بسند ہمارا تہبار نہیں والنٹائن ڈے ہمارا تہبار نہیں ہے یہی ہمارے دو تہبار ہیں تو پہلے عید قربان کے بارے میں ایک قطع عرض ہے اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دنبا اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دنبا اس نیک عمل کا میرے موضہ مجھے پھل دے یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب جتنا بھی سباب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے آسمان کے ریفتوں کو چھو دینی گاہی علم گروپ آف کولجاز state-of-à-art infrustructure inspiring faculty walt class library resources علم گروپ آف کولجاز where every student matters admissions open and intermediate visit your nearest علم کولج ٹی percentages پہ آپ دیکھتے ہیں نسیب میں یہ دور بھی دیکھنا تھا خدا جانے دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ ماں کی محبت بھی خالص نہیں اب جہاں مامتہ ہے وہاں ڈالڈا ہے یہاں میں جیٹی روڈ پہ ایک ہوتل تھا جہاں ٹرکوں کے ڈرائیور بیٹھے دو ڈرائیور بیلکل آن پڑ جٹے آن پڑ اقبال کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک ڈرائیور دوسرے سے کہتا ہے لالے اقبال دا کڈا چھا شیرے اور دوجہ کہنے دا کڑا اندر جیٹ تنڈیے باد مخالف سے نہ گھب رہا ہے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے تو دوسرا جو اس سے بھی گیا گزرا تھا اس نے کہا یہ اقبال کا شیر نہیں ہے اور اندر کیوں کندے دی چوکا اب گھب رہے ہیں اور وہ اس سے کہہ رہا ہے کہ مت گھب رہا ہے اور یاد رکھئے یہ شیر اقبال سے منصوب ہے لیکن اقبال کا نہیں ہے ایک اور شیر اقبال سے منصوب ہے اور وہ بھی اقبال کا نہیں ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا اس کی پیروڈی بھی ہوئی ہے اس مہونے میں خدا نے آج تک اس مرد کی بیوی نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی بیوی کے بدلنے کا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ شیر مولانا زفر علی خان کا پنجابی کی ایک چھوٹی سی نظم ہے ناکجے متھے اتھے اندہ یہ ہو سکتا تھا ہوا اللہ کلے شہین قدیر تجیب رکھئے بیٹھئے اب میں تھک جاؤں گا ہاں جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ناکج متھے اتھے اندہ کانے جے توندے پیچھے اندہ اکھاں اندھی یا موندے اندھے بکھی بیچی کو پوشل اندھی ناو جے گٹیاں اتھے اندھے گوڑے دی تھا پسلی اندھی پسلی دی تھا گوڑا اندھا بندہ گٹا کو جاندھا ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں دو ہی چیزیں دی ہیں ایک تو حافظہ ہے اور دوسری یاد نہیں رہی تو اس موضوع پر ایک نظم ہے میری اس کی فرمائش میاں عبدالشکور صاحب کو کی طرف سے ہے اب آپ خود سوچیں کیا میں اس فرمائش کو ٹال سکتا ہوں ہاں جی وہ تعلی کی بات ہو رہی تھی کہاں ہوں اس قوم کی تقدیر پہ پڑ جاتا ہے تالہ جس قوم کی تقدیر میں تعلی نہیں ہوتی لاہور میں مشہرہ ہو رہا تھا ایک لڑکا وہ بہت بڑا بانس گھر سے لے کے آیا ہوا اس بانس کے اوپر اس نے پھٹی پرانی بنین لٹکائی ہوئی تھی یہ فرمائش ہو رہی ہے اور میں نے اسے کہا بچو میں سمجھ گیا ہوں تیرا مطلب یہ بنین سناؤں نہیں تے ساڑھے کو ڈام بیا ہے تو اس پر بڑے تفسریں ہو چکے ہیں ایک تفسرہ یہ بھی ہوا ہے کہ انبر مصود کی جو بنین ہے وہ مغربی کلچر ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پورا نہیں آ رہا یہ ہے جناب تو جناب آپ کو آتی ہوگی میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا کیونکہ پروگرام آگے بھی بننا ہے بنین لیند جاندے ہو آتی ہے بنین لیند جاندے ہو بنین لے کے شاباش بنین لیند جاندے ہو بنین لے کے آندے ہو پاندے ہوتے پہندی نہیں پہ جائتے لے جائے دے دو جی باری پاند جو گی رہن دی نہیں بنین میں دے آنگا پاؤ کے تے پہ جائے لاؤ کے تے لے جائے لے جائے دے دو جی باری پاند جو گی رہ جائے بنین میلی بڈی ہے بنین میلی ٹاپ دی وڈے آن پوری آنے نکے آن دے چیز ہوئے اسری تے موں پہی بول دی تو بنانو گوری لگے رسی تے ٹول دی جننے بڑے چاؤ تسی اے سنو ہاں ڈالو پھر پا میں بچے آن دا جنگیاں بنا رو اچھا جی کوئی جی لمدہ پول کوئی آج کی پکائیے کوئی لسی تے چاہ بہت سی فرمائشیں ہیں لیکن میں جو ایک نظم جو میں نے ابھی ابھی لکھی ہے نظم کا نام ہے ہلکیاں بھولکیاں باد دو آما جا تیری خکڑی پھکی نکلے جا تیری خکڑی پھکی نکلے خینہ نکلے کوڑا رب کرے تنو کھانا پیزے ڈڈڈا گرم پکوڑا تے رب کرے جا تیری خکڑی پھکی نکلے تیری خکڑی نکلے اوزان کپڑے خرک بھی تینو اوثے اووے جتھے آتھنا پڑے خرک بھی تینو اوثے اووے جتھے ہاتھنا پڑے ایک مکہ تے پہ جائے تینو اور اک نمیپ سوڑیج تینو ستے پہنو لڑ جائے کوئی تبوڑی تینو ستے پہنو شالہ لڑ جائے کوئی تبوڑی جیڑی گال ضروری ہووے پول پول جاوے تینو اینک کتے رکھی سی اے یاد نہ آوے تینو شیر سنیے کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے کدی نہ ہووے پوری تینو جیڑی آوے شالہ رہ جائے نیچ ادوری تینو جیڑی آوے شالہ رہ جائے نیچ ادھوری تے مہرو لوے نہ تیرے پاہنو مارے انو پکھی شالہ تیرے ناک دے ہو تے لڑیاں باوے مکھی بچھر تیرے ناکہ بچھر تیرے ناکہ رہ پاہنو جتھے ڈامے منجی پور جانو اس تے دندے تیری کنگی ہو جائے گنجی تے جا تیری ککڑی کڑک ملے تے کڑکو بھی لما سارا کھانڈ پلے گھر لون پوے تیری چاویچ جوکھا سارا اور رب کرے تینکہ باندر نظریان بٹاوے بجھلی تیری باندھ روے پر بجھلی دا بیل آوے بہت شکریہ جنام میں نے کیونکہ پروگرام آگے بھی چلنا ہے